ہل جزاء الاحسان اللہ الاحسان یوم خلق السماوات والارض زمین و آسمان کو جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے تب سے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی تعداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد بارہ رکھی ہے ان میں سے بارہ مہینوں میں سے چار مہینے ایسے ہیں جنہیں حرمت والا اور مقدس مہینے بنایا گیا احترام والے ان چار مہینوں میں رمضان نہیں ہے رمضان کی ایک الگ سے فضیلت ہے ایک اور طرح کی فضیلت ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اللہ کے عبادت کے لیے خاص ہے لیکن یہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے ایک اور پہلو سے اہم ہوتے ہیں اور وہ پہلو یہ ہے کہ ان مہینوں میں کوئی قتل نہیں کرنا کوئی زیادتی نہیں کرنی کوئی ظلم نہیں کرنا اور افسوس ہے ہمارے مسلمانوں پہ کہ ہم اپنی ہسٹری میں یہ اپنے روز مرہ ایام میں ان چار مہینوں میں اور باقیوں میں کوئی فرق ہی نہیں سمجھ دیں کوئی فرق ہی نہیں سمجھ دیں اب ایک انسان جمعہ کے دن میں اور باقی کے دن میں کوئی فرق تو ہے نا کوئی فرق تو ہے نا کہ آج جمعہ کا دن ہے مبارک دن ہے آج جو ہے وہ جمعہ کا دن نہیں ہے یہ وہ دن تھوڑا سا ایک ان مطور مسلمان پر ایک تھوڑی سی جو ہے وہ کیفیت سی ہوتی ہے لیکن ان چار مہینوں کے بارے میں تو کوئی کیفیت نہیں ہوتی ہے اور وہ چار مہینے کیا ہیں وہ چار مہینے کون کون سے حرمت والے ہیں ایک رجب کا مہینہ ہے جو رمضان سے ایک مہینہ پہلے آتا ہے رمضان سے پہلے ہے شابان اور شابان سے پہلے ہے رجب کا مہینہ یہ ایک ہے اور تین مہینے لغتار ہیں جو کہ جس میں بڑی عید آتی ہے عید الظوحہ جسے ہم کہتے ہیں بقر والی عید عید قربان وہ ذلحجہ کا مہینہ اس سے پہلے بھی اس سے پہلے ایک جو ابھی رمضان کا ایک مہینہ چھوڑ کے رمضان کے بعد اگلا مہینہ ذلقعدہ کا آئے گا اسلامی مہینہ ذلقعدہ ذلحجہ اور محرم یہ تین مہینے لغتار ہیں ایک ساتھ جو اللہ نے حرمت والے قرار دیئے ہیں اور ایک مہینہ رجب کا ہے اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ اب اللہ تعالی نے یہاں پہ بتایا ہے کہ یہ جو اللہ کے احترام کی چیز ہے اس احترام میں یہ بھی ہے کہ اشعر الحرم جو حرمت والے مہینے ہیں ان کو بھی اگنور نہ کرو لا تحلو شعائر اللہ اللہ تعالی کے شعائر کو بے حرمتی نہ کرو جس میں خاص طور پہ ہے کہ وَلَا شَهْرِ الْحَرَامُ جو حرمت والا مہینے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کی جائے تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے کہ ہم شادی بیعہ کر رہے ہیں اور سردیوں کا سیزن ہے اور ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے نو نومبر دسمبر جنوری آ رہی ہے اور شادی کا سیزن آ رہا ہے اسلامی لحاظ سے اعوذ القعداد الحجہ کے مہینے ہیں ہم کچھ تو لحاظ کر لیں اپنے اس ایونٹ میں کہ اب گانے بجانے حرام کام ہو رہے ہیں چلیں یعنی جہاں باقی ہمیں لحاظ اور احترام ہیں وہاں کہیں یہ بھی پہلو ہے کہ ہم حرمت والے مہینوں میں چر رہے ہیں یہ وہ مہینے ہوتے تھے عربوں کے لیے کہ باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے باپ کے قاتل کو بھی چھوڑ دیتے تھے جہاں لوگوں کے پاس کسی چیز کا کوئی احترام نہیں تھا ان چار مہینوں کے اندر کھل کے تجارتیں ہوتی تھیں ادھر کا قافلہ ادھر جا رہا ہے ادھر کا ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے کیوں ان دنوں میں کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا ان دنوں میں کوئی ہمیں مارے گا نہیں حرمت والے مہینے ہیں تو جہلیت میں یہ رکھا ہوا تھا اور اللہ نے اسلام اس کو برقرار رکھا ہے اور ہم مسلمان چونکہ آج کل یہ جو ابھی چند سالوں کا ایک دائرہ چر رہا ہے ایک سائیکل چر رہا ہے اس میں نومبر دسمبر جنوری یہ والے مہینے انہی مہینوں میں کہیں آتے ہیں جن میں ذو القعدہ ذو الحجہ آتا ہے یا محرم آ رہا ہوتا ہے اور وہاں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کم از کم غلط کام کرنے میں اپنے شادی بیعوں کے اندر کم از کم نجائز کاموں میں یہ پہلو بھی رکھ لیں کہ اللہ نے حرمت والا مہینہ رکھا مہینہ رکھا ہے